الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفاء ما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثناء عشارا شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات بل قرد منہا اربعات الحروب صدق اللہ العزیم قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں ظلحجہ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے بلکہ آج انتیس تاریخ ہے ہو سکتا ہے کل ایک محرم ہو آگے جو مہینہ آ رہا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے اور بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے عزمت والا مہینہ ہے اس مہینے کی عزمت اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر بیان فرمائی ہے ابھی جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی چار مہینے کی حرمت کو اور اس کی عزمت کو بیان فرما رہے ہیں منہا اربعاتن حرم یعنی چار مہینے حرمت والے ہیں اور عزمت والے ہیں حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو چار مہینے اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر کہا ہے کہ منہا اربعاتن حرم اس سے مراد ذلقادہ ذلحجہ محرم اور رجب یہ اس سے چار مہینے مراد ہیں تین مہینے تو ایک سا آتے ہیں ذلقادہ ذلحجہ محرم اور رجب یہ چار مہینے کی الگ مستقل اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر فضیلت بیان فرمائی کہ یہ چار مہینے حرمت والے ہیں عزمت والے ہیں اس لیے اس مہینے کو عزمت والا بنانا ہے حرمت والا بنانا ہے اب یہ مہینہ عزمت والا حرمت والا اور اس کی برکات ہم کو اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اس مہینے میں کچھ نیکیوں کے کام کر لیں گے اور یاد رکھنا جس مہینوں کی یا جس دن کی اللہ فضیلت بیان فرماتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو عمل بھی کیا جائے گا وہ عمل قیمتی بن جاتا ہے اور اس میں اگر کوئی گناہ کا کام کیا جائے گا تو اس کا وعبال اور دنوں کے مقابلے میں بہت بڑھ جاتا ہے جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس میں نیکیاں کرنے کی جو فضیلت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو پھر گناہ کا وعبال بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لیے کم از کم ان مہینوں میں جن مہینوں کی اللہ نے فضیلت بیان فرمائی ہے اگر اچھے کام اس میں نہیں ہو سکتے تو گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے اس کی حرمت بیان فرمائی ہے اب یہ محرم کا مہینہ ہے تو ہم یہ محرم کے مہینے کے ایک ایک دن کو غنیمت جانے اس میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ محرم کا مہینہ چڑھ رہا ہے حرمت والا مہینہ ہے اور اس مہینے کی جو عظمت ہے حرمت ہے یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت سے محرم کی عظمت ہے یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت بیان فرمائی ہے نہیں بلکہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اس کی حرمت اس کی عظمت باقی رہے گی بلکہ زمان جاہلیت میں بھی لوگ جب ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی لوگ ان چار مہنوں کی بہت قدر کرتے تھے ان کی عظمت حالانکہ وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے اس کو زمان جاہلیت کہتے ہیں ان چار مہنوں میں وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے کہ جس سے کچھ جھگڑا ہو انتشار ہو فساد ہو سارے کام وہ ان چار مہنوں میں چھوڑ دیتے تھے آپس میں جو جنگ ہوتی تھی وہ جنگ بھی ان چار مہنوں میں نہیں کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ چار مہنے بڑے عظمت والے ہیں جھگڑا کتنا ہی آپس میں ان کی کٹر دشمنی کیوں نہ ہو لیکن جب یہ چار مہنے آ جاتے تھے تو وہ ساری دشمنیاں ختم کر دیتے تھے تو یہ اس کی عظمت ہے اس کی فضیلت ہے اس محرم کے مہنے کو ہمیں غنیمت جان کر اس میں کچھ عبادت انسان کو کر لینی چاہیے تاکہ اس مہنے کی جو برکات ہیں وہ حاصل ہو سکے ایک بات تو یہ ہے اس مہینے سے متعلق دوسری بات اس مہینے کی فضیلت کی یہ ہے کہ ہمارے اسلامی سال کی ابتداء محرم کے مہینے سے ہوتی ہے ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے ذل حجہ پر ختم ہوتا ہے اور محرم سے شروع ہوتا ہے اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ نئے سال کی ابتداء ہو رہی ہے اس میں ہم خوشیاں نہیں منائیں گے جیسے اللہ کے دشمن نئے سال کے موقع پر خوشیاں مناتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ساری ساری رات حرام کاری میں اور شراب نوشی میں اور پتہ نہیں کیا کہ بھی نیا سال آ رہا ہے حالانکہ نیا سال آنے پر انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ نیا سال آنے پر انسان کو فکر مند ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ کے زندگی کا ایک سال نکل گیا ایک سال نکل گیا تو اس میں خوشی منانی کی کیا بات ہے اس میں تو غم منانا چاہیے کہ میرے زندگی کا ایک سال نکل گیا اب یہ واپس نہیں آ سکتا اگر کوئی چالیس سال کا ہے تو وہ اکتالیس سال کا ہو گیا کوئی تیس سال کا ہے تو وہ اکتالیس سال کا ہو گیا کوئی پندرہ سال کا ہے وہ سولہ سال کا ہو گیا تو اس کی عمر بظاہر تو بڑی لیکن بڑی نہیں گھٹی یعنی اللہ کی طرف سے مثال کے طور پر کسی کو پچاس سال ملے تھے اور پتہ نہیں کس کو کتنی زندگی ملی ہوئی ہے وہ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے مجھے کتنی زندگی ملی ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کی کتنی زندگی ہے اللہ کے پاس وہ بھی لکھا ہوا ہے بالکل جس کو جتنی زندگی ملی ہے وہ زندگی انسان پوری کرتا ہے اور پھر وہ زندگی کے ایام اور وہ سال اور دن ختم ہونے کے بعد فرشتہ انسان کو اللہ کے پاس لے کر جاتا ہے کیوں کہ اس کو جتنی زندگی ملی تھی اب وہ زندگی اس کی ختم ہو چکی ہے تو مثال کے طور پر آپ کو پچاس سال ملے تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہم سب کو لمبی زندگی دے آفیت کے ساتھ صحت کے ساتھ لیکن مثال کے طور پر کسی کو پچاس سال ملے تھے تو اب پچاس سال میں سے اس کا ایک سال کم ہو گیا نا کیا بڑ گیا تو ان پچاس سال میں سے ایک سال جب کم ہو گیا تو پھر انسان کو غم منانا چاہیے خوشی منانی چاہیے سو کا نوٹ انسان کے جیف سے گر جائے تو انسان کو فکر ہوتی ہے انسان کو غم ہوتا ہے کہ سو کا نوٹ گن گیا آپ کے زندگی کا ایک سال نکل گیا اور آپ خوشی منا رہے ہیں حالانکہ غم منانا چاہیے اس پر اور جب نیا سال آتا ہے تو نیا سال کے آنے پر ہم کو اپنے زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ گدشتہ جو سال گزر گیا جو سال گزر گیا اس سال میں میں نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے غلط کام کیے کتنی نیکیاں کی اور کتنی نافرمانیاں کی کتنی خیرخواہی کی اور کتنا ظلم کیا ساری پورے سال کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے اگر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے میرا سال نیکیوں کے ساتھ گزار دیا اچھائیوں کے ساتھ گزار دیا تیرے حکموں کو پورا کرتے میں گزار دیا یا اللہ تیرا شکر ہے اس سال میں میری کبھی نماز قضا نہیں ہوئی اس سال میں میں نے کوئی حرام کاری نہیں کی اس سال میں میں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا اس سال میں میں نے کسی پر زیادتی نہیں کی اللہ کا شکر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ کمی زیادتیاں ہو گئی ہے اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہے تو اللہ کے سامنے سچی پک کی توبہ کر لے کہ یا اللہ گزشتہ مجھ سے یہ نافرمانیاں ہوئی اور یہ غلطیاں ہوئی ہے مجھے معاف فرما دے اور آئندہ جو سال آ رہا ہے اس سال کو میرے لئے خیر کا سال بنا دیجئے اور مجھے اس سال میں نیکیوں کی کرنے کی توفیق دے دیجئے اور یاد رکھنا اللہ کے توفیق کے بغیر آدمی کوئی نیک کام نہیں کر سکتا اور اللہ کے توفیق کے بغیر آدمی گناہوں سے بھی نہیں بچ سکتا اس لئے نیکیوں کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے تو جب نیا سال آ رہا ہو تو یہ دو کام ہمیں کرنا چاہیے گزشتہ سال کا جائزہ لے اور آئندہ سال کے لئے اللہ سے خیر کو مانگے تو جب یہ دو کام ہوں گے انشاءاللہ تو گزشتہ جو کچھ کمیاں رہ گئی ہے اللہ اس کو اپنی قدرت سے معاف فرما دیں گے کہ میرا بندہ میرے بندے کو احساس ہے اور اپنے غلطی پر یہ نادین ہے اور شرمندہ ہے اور آئندہ سال کے لئے ہم اللہ سے خیر مانگیں گے تو انشاءاللہ آنے والا سال ہمارے لئے خیر ہی خیر بنے گا خیر ہی خیر بنے گا لیکن یہ سب کام تو ہم کرتے نہیں ہیں نیا سال آنے کے بعد اب اس میں عجیب عجیب قسم کے تماشے ہوتے ہیں تو جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آنے والا سال ان کے لئے وبال بن کر آتا ہے مصیبتیں بن کر آتا ہے اور بیماریاں لے کر آتا ہے اور حالات لے کر آتا ہے تو ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہو رہا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نئے سال کی ابتداء محرم سے اور ہمارے سال کا اختتام زلحجہ پر زلحجہ پر اختتام سال کا اور محرم سے ہمارے سال کی ابتداء ہو رہی ہے اب یہ جو ہمارا جو سن ہجری ہے محرم سے جو ہمارا سال شروع ہو رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی بنیاد ڈالی گئی پہلے اسلامی کوئی نظام نہیں تھا تاریخ کا سال کا مہینوں کا کوئی نظام نہیں تھا اس لئے بڑی دقتیں ہوتی تھی پریشانیاں ہوتی تھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے آپ خلیفت المسلمین ہیں آپ مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں خلیفہ ہیں ان سے کہا کہ امیر المومنین آپ کی طرف سے بہت اہم خطوط ہمارے پاس آتے ہیں جو سرکاری فرامین ہوتے ہیں اور بڑے اہم ہوتے ہیں لیکن وہ جب جمع ہوتے ہیں تو پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ کون سی تاریخ میں کون سے مہینے میں آپ نے یہ خط ہمارے پاس بھیجا ہے تو بڑی دقت ہوتی ہے تو ہمارا اسلامی اعتبار سے کوئی ایک ایسی تاریخ مرتب ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آپ کے طرف سے جو خطوط آتے ہیں اس کے پہچاننے میں اور اس کے پڑھنے میں ہمارے لئے سہولت ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بہت پسند آئی اس وقت کے جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جمع فرمایا اور کہا کہ ہم کو اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالنا ہے اب بتاؤ اسلامی تاریخ کی ابتداء کہاں سے ہو تو کسی نے کہا کہ اسلام کی تاریخ کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہونی چاہیے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس تاریخ سے اسلامی تاریخ کی ابتداء ہونی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسلام کی تاریخ رکھیں گے تو پھر عیسائیوں سے مشابہت ہو جائے گی اس لیے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی پیدائش کا جو زمانہ تھا وہاں سے ان کی تاریخ کے ابتداء ہے تو پھر ہماری بھی مشابہت ان سے ہو جائے گی کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعصت ہوئی یعنی جب آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا جب آپ کو نبوت دی گئی تو وہاں سے اسلام کی تاریخ کی ابتداء ہونی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی قبول نہیں فرمایا پھر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت سے اسلام کی تاریخ کی ابتداء ہونی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کی تاریخ سے اسلام کی اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالیں گے تو نقصان یہ ہوں گا کہ ہر سال اللہ کے نبی کا دنیا سے جانا یاد آئے گا اور یہ ہمارے لئے کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ تو ہمارے لئے ہر سال غم ہوگا اس بات کا کہ اللہ کے نبی اس تاریخ میں اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے پھر کسی نے کہا کہ ہمارے اسلام کی اسلامی تاریخ کی ابتداء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے کرنے چاہیے کہ جس تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہاں سے اسلامی تاریخ کی ابتداء ہونی چاہیے اس لیے کہ اسلام کا سب سے اہم واقعہ وہ ہجرت ہے ہجرت ہی کے ذریعے اسلام کو ترقی ملی ہے اور ہجرت ہی کی ذریعے اسلام کو شان و شوقت ملی ہے اور ہجرت ہی کی برکت سے مکہ فتح ہوا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً یقیناً ہمارے اسلامی تاریخ کی بنیان ہجرت سے ہی ہونی چاہیے اس لیے کہ ہجرت کا واقعہ یہ بہت اسلامی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا سارا بچپن مکہ ہی میں گزرا اور مکہ والے آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے اور آپ کو صادق الامین کہتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ سچے ہیں اور امانتدار ہیں لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اپنے بھی آپ کے دشمن بن گئے جو خونی رشتے تھے وہ بھی آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو تکلیفیں دینی شروع کر دی اتنی تکلیفیں اتنی تکلیفیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ نبی جی اب یہ مکہ والے تم کو جینے نہیں دیں گے لہذا تم ایسا کرو کہ اب مکہ چھوڑ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی محبت تھی اور فطری چیز ہے آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے اور آدمی جہاں پیدا ہوا ہو اور جہاں اس کا بچپن گزرا ہو یہ فطری چیز ہے کہ آدمی کو اپنے وطن سے اور اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے یہ بات آپ پر بڑی بوجھ گزری کہ ام مکہ کیسے چھوڑوں جہاں بیت اللہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے اور جہاں میری پیدائش ہوئی ہے لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہے اور اس وقت مکہ کی بیت اللہ کی چابی کسی اور کے پاس تھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تو وہ ستاتے تھے کہ مکہ میں حکومت وہ مسلمانوں کی نہیں تھی غیروں کی حکومت تھی بیت اللہ کی چابی بھی انہی کے پاس تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو جس کے پاس چابی تھی کہا کہ مجھے صرف دو رکعت بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دو اس لیے کہ میں ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ رہا ہوں اور بیت اللہ چھوڑ رہا ہوں پتہ نہیں پھر کب مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی دو رکعت نماز پڑھنے دو تو اس ظالم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خواہش دو رکعت بیت اللہ میں نماز پڑھنی کی تھی اس نے چابی نہیں دی اجازت نہیں دی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا غالباً ان کا نام عثمان تھا جس کے پاس چابی تھی بیت اللہ کہا کہ عثمان وہ دن بھی کیا ہوگا وہ دن بھی کیسا ہوگا کہ جس دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم مجھ سے چابی مانگ رہے ہوں گے جیسے آج چابی تمہارے ہاتھ میں ہے بیت اللہ کی اور میں تم سے چابی مانگ رہا ہوں وہ دن بھی کیا ہوگا کہ چابی میرے پاس ہوگی اور تم مجھ سے چابی مانگ رہے ہوں گے تو عثمان نامی شخص ہسنے لگا مسکرانے لگا کہا کہ خواب دیکھنا چھوڑ دیجئے یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ یہ چابی ہمارے خاندان سے کسی اور کے پاس جائے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وہاں سے ہجرت فرماتے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ اور جب آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں تو بار بار مکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ شہر تو کتنا اچھا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ تجھے چھوڑوں میں تو چاہتا تھا کہ ہمیشہ تیرے ہی دامن میں رہوں لیکن کیا کریں کہ اللہ کے دشمن مجھے وہاں رہنے نہیں دیتے ہیں اور مجھے اللہ کا حکم ہے چھوڑنے کا اس لئے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں بڑے مایوسی کے ساتھ آپ مکہ چھوڑتے لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے مکہ کو فتح کرتے ہیں مکہ فتح ہو جاتا ہے تو مکہ جو فتح ہوا ہے وہ ہجرت کی برکت سے فتح ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت وہ تھا کہ بڑے مایوسی کے ساتھ مکہ سے نکل رہے تھے اور ایک وقت ایسا آیا کہ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے تھے اب سب ڈر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا پتہ نہیں اب تو ہماری بیویاں بیوہ ہو جائے گی اور ہمارے بچے اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو گئے تو ایسے آپ جس اونٹنی پر سوار تھے روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ اس انداز میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ کا سر مبارک اونٹنے کے کجاوے کو لگ رہا تھا اتنی آجیزی کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے ورنہ جو آدمی یعنی لڑائی جیت جاتا ہے تو وہ بڑا جشن مناتے ہوئے اپنے علاقے میں داخل ہوتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی آجیزی کے ساتھ اپنے سواری پر سوار تھے اور اتنے آجیزی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی تم نے جو ہم پر ظلم کیا تھا اور ہم پر جو زیادتیہ کی تھی یہاں تک کہ تم نے ہم کو مکہ سے نکال دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں سب کو معاف کر دیتا ہوں یہ تھے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ ہجرت کا واقعہ اسلام کا سب سے اہم واقعہ ہے تو اسلامی تاریخ کی ابتداء وہ ہجرت کے زمانے سے ہوئی ہے تو گویا کہ اب یہ چودہ سو ترتالیس ختم ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے چودہ سو ترتالیس سال ہو گئے ہیں اب چودہ تو ہمارے سال کی ابتداء وہ محرم سے ہوتی ہے اور اسلامی تاریخ کی ابتداء وہ ہجرت سے ہوتی ہے تو محرم سے متعلق دو باتیں ہوئی ایک بات تو یہ کہ محرم کا مہینہ بڑا عظمت والا ہے اور حرمت والا ہے اس کی حرمت کو اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر بیان فرما ہے اور دوسری فضیلت محرم کی یہ ہے کہ محرم سے ہمارے سال کی ابتداء ہوتی ہے اور محرم سے متعلق تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ نظریہ بنا ہوا ہے اور ہماری یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے اس لیے محرم کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں اور محرم کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے ہیں اور کوئی خوشی کا کام محرم کے مہینے میں انجام نہیں دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ محرم منحوس مہینہ ہے یاد رکھنا یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے یہ عقیدہ شیعہ لوگوں کا ہے اور یاد رکھنا شیعہ مسلمان نہیں ہے سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ شیعہ کافر ہے وہ مسلمان نہیں ہے تو شیعہ لوگ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اگر ہم بھی محرم کے مہینے کو منحوس سمجھیں گے تو ہم وہ کر رہے جو شیعہ کرتے ہیں اور جو شیعہ کا انجام ہوگا وہی ہمارا انجام ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کا کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا شیعہ لوگ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے کالے کپڑے پہنتے اور اس میں کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے یاد رکھنا ہمارے لئے وہ دن منحوس ہے جو دن ہمارا اللہ کے نافرمانی میں گزرا ہے وہ دن ہمارے لئے منحوس ہے کہ میرا آج کا دن اللہ کے نافرمانی میں گزرا آج میری نماز چھوڑ گئی آج مجھ سے فلا گناہ ہو گیا آج مجھ سے کوئی حرام کاری ہو گئی کوئی ناجائز کام ہو گیا یہ ناجائز کام جس وقت میں جس دن میں ہوا ہے وہ وقت تو آپ کے لئے منحوس ہو سکتا ہے ورنہ تو کوئی دن کوئی مہینہ اللہ نے ایسا نہیں بنایا ہے جس کو منحوس کہا جائے اور شیعہ لوگ جانتے ہو ان کا عقیدہ کیا ہے وہ کیوں کافر کہلائے گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اور کلیجہ مو کو آتا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو گالیاں دیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تلان کو برا بلا کہتے اپنے جانوروں کے نام ابو بکر اور عمر لگتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے تو اگر ہم محرم کو منحوز سمجھ رہے ہیں اور محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کر رہے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور ایسے لوگوں کا طریقہ اختیار کر رہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گالیا دیتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو گالیا دیتے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا لیکن جانا ہے اور مسلمان حالات میں ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں اور وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا سارا مال جھاڑو مار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا تھا یہاں تک کہ اپنے کپڑے کے بٹن نکال کر اللہ کے رسول کے خدمت میں دیئے تھے اور آسمانوں میں فرشتے حرکت میں آگئے تھے اللہ کا نظام حرکت میں آگیا تھا حضرت جبرائیل آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس بلکل ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے اور ان کے کپڑوں کو کاٹے لگے ہوئے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ جبرائیل آج تم کس حالت میں آئے ہو ایسے حالت میں تو میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں تو جبرائیل کہتے ہے کہ آج سارے فرشتوں نے یہ لباس پہنا ہے جو ابو بکر کا لباس ہے اس لیے کہ ابو بکر نے اپنی گنڈیا نکال کر اس پہ کاتے لگائے ہیں تو اللہ کو ان کی عدہ اتنی پسند آئی کہ سارے فرشتوں کو اللہ نے آج ابو بکر والا لباس پہنایا ہو جس کو اللہ کا سلام آیا ہو اور جنت کے آٹھوں دروازے جن کو گلا رہے ہو بتاؤ یہ شیعہ اس ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ محرم کے مہنوں کو منحوس سمجھتے ہیں بتاؤ اگر ہم بھی منحوس سمجھ رہے ہیں تو ہم کس کی اقتداء کر رہے ہیں محرم کا مہنہ منحوس نہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شادیہ محرم کے مہینے میں کرو ہر اچھا کام محرم کے مہینے میں کرو اور شیعہ لوگوں کی مقالفت کرو کہ ہم محرم کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں اور ایک محرم کی فضیلت عاشورہ کا دن بڑا فضیلت والا ہے انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ جمعہ میں بیان کریں گے سنت دو سے فارغ ہو جائے محرم محرم